بسم اللہ الرحمن الرحیم بیردستہ اسلام علیکم ٹاپکان اینڈ سوکیٹرو سیشن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آف سیٹ اینگل کے بارے میں پڑھیں گے جس کے لیے سب سے پہلے ہم دو بینچ مارک کو استعمال کرتے ہوئے سٹیشن اینڈ اورینٹیشن پراسس کمپلیٹ کر لیں گے سٹیشن اینڈ اورینٹیشن پراسس کمپلیٹ کرنے کے بعد سٹیشن کے فنکشنل بیج ٹو کے اندر منیو آپشن میں جا کر آف سیٹ آپشن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد سیکنڈ آپشن آف سیٹ اینگل سیلیکٹ کریں گے آف سیٹ اینگل ونڈو اوپن ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم نے اپنی ریکوائیڈ جگہ پر پریزم رکھتے ہوئے فرسٹ پوائنٹ کو اپزرگ کر لینا ہے پکچر کے اندر دونوں بینچ مارک کے ساتھ ساتھ میں نے جو پوائنٹ اپزرگ کی ہے اس اپزرگ پوائنٹ کی لوکیشن بھی میں نے شوک کر دی ہے یہاں ایک بات آپ کے نالد میں ہونا ضروری ہے جیسے ہی ہم پوائنٹ اپزرگ کرتے ہیں تو توٹ سٹیشن اس اپزرگ پوائنٹ تک کلکولیٹڈ ڈسٹنس کے ساتھ اپنے اراؤنڈ ایک سرکل کریٹ کر لیتی ہے یہاں میں ایک سرکل کریٹ کر رہا ہوں اپنے اپزرگ پوائنٹ کے ڈسٹنس کے مطابق اپزرگ پوائنٹ سے لے کر ہماری توٹ سٹیشن تک کا ڈسٹنس 3.55 تھا اس لئے میں نے 3.55 ریڈیس لیتے ہوئے ایک سرکل ڈرا کیا ہے اس سرکل کے اوپر ہم کسی بھی جگہ پر اپنی توٹ سٹیشن کو روٹیٹ کرتے ہوئے کوارڈینیٹس کلکولیٹ کر سکتے ہیں سرکل کے 360 ڈگری کے اندر کسی بھی جگہ پر میں پوائنٹس ڈرا کرتے ہوئے جسٹ آپ کو سمجھانے کے لئے یہ لائنز ڈرا کر رہا ہوں آپسیٹ اینگلز کے ذریعے توٹ سٹیشن ہمارے ان تمام پوائنٹس کو فرسٹ پوائنٹ کی ایزیمت کو فالو کرتے ہوئے جو ان لائنز کے درمیان اینگل آتا ہے اس اینگل کو فالو کرتے ہوئے توٹ سٹیشن ہمیں ان پوائنٹس کے کوائنٹس کلکولیٹ کر کے دیتی ہے سٹیشن اینڈ اورینٹیشن اور اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ پوائنٹ کی ابزرویشن کے بعد اب میں اپنی توٹ سٹیشن کے ہاریزنٹل لاگ کو اوپن کرتے ہوئے توٹ سٹیشن کو روٹیٹ کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں توٹ سٹیشن کی روٹیشن کے ساتھ کوائنٹ بھی چینج ہو رہے ہیں یہ کوائنٹ وہ ہمارے فرسٹ ابزرو کیے ہوئے پوائنٹ کے ڈسٹنس کے مطابق چینج کر رہی ہے اونلی جسٹ اینگل جیسے جیسے چینج ہو رہا ہے ایزیمت چینج کرتے ہوئے ڈسٹنس سیم وہی 3.5 کو فالو کرتے ہوئے ہمیں سرکل کے اوپر کوائنٹس کلکولیٹ کر کے دیتی ہے آفسیٹ اینگل پروگرام کے ذریعے اگر ہمارے پاس کسی بھی نان ویزیبل آبجیکٹ کا ڈسٹنس موجود ہو تو ہم اس کے قریب جا کر توٹ سٹیشن سٹ کرنے کے بعد سیم دسٹنس پر پریزم راڈ کو رکھتے ہوئے جسٹ اینگل کی مدد سے اس آبجیکٹ کے کوائنٹ فائنٹ کر سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو چلے گئے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بل آئیک آن ضرور پریس کریں شکریہ